کوٹ لکپت جیل کے باہر لگی کارکنوں کا ٹرین روکنے کا معاملہ پولیس نے تین ملزیمان کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق ملزیمان میں یوسی چیئرمن رائے لیاقت اور کارکن شفقت اور محمد ندیم شامل ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کوٹ لکپت جیل میں قید نواز شریف کے حوالے سے یوسی چیئرمن رائے لیاقت لگی کارکن شفقت اور محمد ندیم شامل ہیں اور آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کل ہونے والے احتجاج کی حوالے سے کوٹ لکپت جیل کے باہر لگی کارکنوں کا ٹرین روکنے کا معاملہ ہے جو کہ کل پیش آیا ان کی جانب سے ٹرین کو روکا گیا پولیس نے تین ملزیمان کو ایسے میں گرفتار کر لیا ہے اور ان کے نام بھی فہرس جاری کر دی ہے یوسی چیئرمن رائے لیاقت لگی کارکن شفقت اور محمد ندیم جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں جنہوں نے کارکنان کو برگلائیا اور ریڈ ویر ٹریک پر لے گئے جہاں پہ انہوں نے ٹرین کو روکنے کی کوشش کی کوٹ لکپت جیل کے باہر لگی کارکنوں کا ٹرین روکنے کا یہ معاملہ تھا جس پہ پولیس نے تین ملزیمان کو گرفتار کر لیا ہے مریم نواز کی آمد پر متوالوں کی جانب سے ٹرین روکنے کی کوشش کی گئی تھی جس کی وجہ سے مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی جانب سے گرفتاریاں بھی جاری ہیں مزید افصالہ جانے گے ارسلان حیدر سے جی ارسلان بتائیے گا کس کس کو گرفتار کیا اور آگے کس کس کی باری ہے جی بلکل یہ گزشتہ روز پی ایم ایل این ورکرز کی جانب سے کوٹ لکپت جیل کے پاہر جو ٹرین روکنے کا جو معاملہ تھا پولیس نے سورہ ایم پی او کے تحت اور اس کے ساتھ ساتھ کار سرکار مداخلت کی دفعات لگاتے ہوئے دوستوں سے زائد کارکنان کے خلاف جو تھا وہ واقعہ کا مقدمہ درج کیا تھا جس میں سے پولیس کی جانب سے چاپے ماننے کا سکتہ شروع کیا گیا جو آج جو ہے وہ تین جو لے گئی کارکنان اور رہنماتے وہ غائب ہیں ان کے گھر والوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے تین افراد کو حراست میں لے لیا لیکن پولیس کی جانب سے ابھی تک کوئی موقف اس بارے میں سامنے نہیں آ رہا پولیس نے جو حراست میں لیے گئے جو کارکنان تھے جن کا نام ندیم چندہ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو دو افراد تھے ان کو جو ہے وہ نامل مقام پر منتقل کر دی ہے اور مزید کارکنان کرے جو ہے وہ چاپے مانا شروع کر دی ہیں اس پولیس کی جانب سے مارے جانے والے چاپے کی ایک ٹی سی ٹی وی پھوٹیج بھی منظر یہاں پر رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تین پولیس کے ڈالے جو تھے وہ کارکنان کو غرفتاریوں کے لیے گئے اور اس کے بعد جو کارکنان تھے ان کو حراست میں بھی لیا اور اس کے بعد منتقل بھی کیا گیا لیکن اس میں پولیس کی جانب سے ابھی تک کوئی ایسا کارکنان کو حراست میں لیا گیا انہیں کس دگا منتقل کیا گیا جب ہماری ایسے چو کو لکپس سے بات ہوئی ان چارج انویسٹیگیشن کو لکپس سے بات ہوئی تو دونوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ہم نے کسی بھی کارکن کو تاہال گرفتار نہیں کیا جبکہ جو مکنمات میں زیادہ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھے